سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ میری اس طریقے کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو آپ بہت اچھے اس کے جانکار بن جائیں گے اور آپ کے جو سوال جو دماغ میں چرا کریں گے اس کے جواب آپ کو آٹومیٹیکلی یہاں پر مل جائے کریں گے پہلا سوال ہم نے لیا ہے مٹکی کا سائز کتنا ہونا چاہیے دوستو اگر یہاں پر بات کی جائے بجیس پیرٹ کے لیے تو آپ مٹکی کی جگہ ایک گھڑے کا استعمال کریں جو کی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا گھڑے کا جو سائز ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے کافی اونچا ہوتا ہے وہ اور اس میں سے بچے کودا نہیں کرتے گھڑے کا جو سائز ہونے چاہیے تو آپ اس میں انچی ٹیپ لے جائیں انچی ٹیپ لے جانے کے بعد آپ اس میں سے دیکھیں اندر کا جو سائز ہو یعنی میڈل میں سے ناپیں آپ اس کو میڈل میں سے ناپنے کے بعد اندر سے تو آپ دیکھیں اس میں سال اچھے سات انچ کا ہونے چاہیے وہ اور جو بالکل نیچے کا سطح ہوتی ہے بوٹم بوٹم سے لے کے اوپر تک ہائٹ تک ا وہ کم سے کم سات سے آٹھ انچ گہرا ہونے چاہیے تو ہی وہ آپ کے بجیس پریٹ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس میں جو آپ ہول پاس کریں وہ اونچائی پر کریں جتنا اونچا ہوگا اتنا زیادہ بینفیٹ ہوگا آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ اندر برٹ کیسے جائے گا برٹ اندر چلے جاتا ہے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے جتنا اونچا ہو سکے اتنی اونچائی پر آپ اس میں ہول پاس کریں آپ دیکھیں میں نے فوٹو لگا رکھا ہے کم سے کم اتنی بڑی مٹکی ہو یعنی کہ گھڑا ہو اور اس میں اتنی اونچائی پر اس کا ہول پاس ہو اس طریقے کے گھڑے بہت کامیاب رہتے ہیں آپ نے میرے ہاں بریڈ دیکھی ہوگی ایک بھی بچہ وقت سے پہلے نہیں کوتتا دوسرا سوال ہم نے لیا ہے کیلشیم ٹیبلیٹ کیا دینی پڑے گی ٹیبلیٹ کا نام کیا ہے دوستو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی بجیس پریٹ کو کوئی بھی میڈیسن استعمال کرائے کریں وہ ہیومن میڈیسن زیادہ استعمال کیا کریں کیونکہ ہیومن میڈیسن بہت اچھا ورک کرتے ہیں ان کو پر یہ میں اپنے پرانے پندرہ سال کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹھارڈ سٹینڈر سے بجیس پریٹ رکھتا ہوا آیا ہوں آپ اس میں سپکیل پانسو دے سکتے ہیں اگلے مہینے کا کوئرس میں آپ شیل کیل دے سکتے ہیں اس سے اگلے مہینے کے کوئرس میں آپ پھر اسے سپکیل پانسو دے سکتے ہیں اس سے اگلے مہینے کے کورس میں آپ کیلشیم سینڈوز دے سکتے ہیں اس سے اگلے مہینے کے کورس میں آپ کے آپ روٹیشن کرنے کے لیے آسٹو پیٹ دے سکتے ہیں جو کی جانوروں اور پولٹری فارم کے لیے استعمال ہوتی ہے دوستو کوشش یہ کیا کریں کہ سال میں اگر بارہ مہینے ہیں تو آٹھ سے نو مہینے کم سے کم آپ ہیومن میڈیسن یعنی ہیومن کیلشیم استعمال کرائیں یا پھر ہیومن ویٹامینز استعمال کیا کریں اس کے علاوہ جو باقی کے تین چار مہینے بچتے ہیں تو اس میں روٹیشن کرنے کے لیے آپ پرندو والی یا پھر جانوروں والی استعمال کرا سکتے ہیں ورنہ کوشش یہ کیا کریں کہ بارہ کے بارہ مہینے میں آپ ہیومن میڈیسن استعمال کرائیں کلشیم کی کافی ساری ٹیبلٹس آتی ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے مجھے تین چار نام ہی یاد ہیں اس کے علاوہ جو بھی کلشیم آتی ہو آپ دے سکتے ہیں بے ججا کوئی ٹینشن نہیں ہے تیسرے سوال ہے گرمی کے سیزن میں برڈ کھانا کم کھاتے ہیں کیا جی ہاں دوستو گرمی کے سیزن میں برڈ کھانا کم کھاتا ہے اس ٹائم اس کو بھوک کم لگتی ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے کیونکہ گرمی اتنی شدت کی پڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی جان بچانا اس ٹائم بھاری پڑ رہا ہوتا ہے دوستو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے برڈ مو کھول کے سانس لے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیے گا کہ آپ کے برڈ بہت زیادہ گرمی مان رہے ہیں اس دوران آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو پر ڈے کے حساب سے او آر ایس کا گھول دیں او آر ایس اگر آویلیبل نہیں ہو تو الیکٹر لائٹس آتا ہے مارکٹ میں جس کو الیکٹر لائٹس آتا ہے وہ دے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ دوستو آپ گلو کو جو ڈرنکنگ پورڈر آتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو پانی میں ملا کے ان سب کی کونٹیٹی میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ان کے سب کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اگرہ سوال ہے کیا لب بٹ کے بچوں کو اور لب بٹ کی مٹکی کو صاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹیسٹ کرنے سے اس کی ماں اس کو پالتی نہیں ہے تو جس بھائی کا یہ سوال ہے انہوں نے یہ غلط بات سنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو صفائی تو کرنی پڑے گی لازمی کرنی ہے بچے کی بھی صفائی کرنی ہے اور مٹکی کی بھی صفائی کرنی ہے اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو بچہ بھی ایسا وائر ہو جائے گا اور اس کی ماں باپ بھی جو مٹکی میں باکس میں جاتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جائیں گے اگرہ سوال ہے بجیز کے لیے کولونی اچھی ہے یا کیج پلیز رپلائی اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں بجیز پلیٹ کے لیے کولونی بیسٹ ہے یا کیج بیسٹ ہے تو دوستو دونوں کی ہی الگ الگ اپنے فائدے اور نقصان ہیں اگر آپ شوق میں رکھ رہے ہیں تو آپ کیج میں نہ رکھ کر ایک چھوٹی تھی کولونی یا بڑی تھی کولونی میں بنا کر چھوڑ دیں ان میں ٹائم کم لگتا ہے آپ کا شوق بھی بورے ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو پروفیشنل لیویل سے کام کرنا چاہتے ہیں ایک پروفیشنل طریقے سے ون بائی ون پیر رکھ کر اپنی طریقے سے بریڈ لینے چاہتے ہیں اپنی طریقے سے کلر بنانا چاہتے ہیں تو بھائی ون بائی ون کیج میں لگائیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مطلب نہیں ہے کہ کون سا کلر کس سے بن کے نکل رہا ہے بس آپ کو بڑ سے مطلب ہے ان کے چک سے مطلب ہے تو آپ کولونی میں چھوڑ دیں کولونی میں تھوڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کم لگتا ہے زیادہ بڑ آپ پال سکتے ہیں اور آپ خود اپنا لوجک لگائیے اگر آپ سو پیر رکھیں گے یعنی ہنڈرڈ پیر تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ بار یعنی ہن بائی ون کر کے آپ کو اپنا کیج کھولنا ہوگا اس میں پانی چینج کرنا ہوگا اس میں سیڈ چینج کرنا ہوگا اس میں سوڑ فوڈ ڈکنا ہوگا تو سوچی آپ کا پورے دن اسی میں نکل جائے گا اگر سوال ہے بجیس پیرٹ زیادہ تو زیادہ بچے دیں انڈے دیں اور بریٹ کریں اس کے اوپر کوئی فوڈ بتائیں اس کا دوستو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے بجیس پیرٹ کی کیر کریں اچھے چاچھا ان کو سیڈ مکس دیں اس کا ریشو اچھا ہونے چاہیے اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کافی سوال فوڈ کب اور کونسا سوال فوڈ کس ٹائمینگ میں کس سیزن میں دینا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے کونسا سوال فوڈ میں دوسرے سوال فوڈ کے بیچ میں کتنے دن کا گیپ ہونے چاہیے یعنی کی گرین ویڈیٹیبل دے رہے ہیں تو اس کا گیپ کتنے دن کا ہونے چاہیے ہفتے میں کتنی بات دینے چاہیے یہ ساری ڈیٹیل ہم اپنی بتا چکے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈیٹیل میں ان کو دیکھ لیے گا اگلا سوال ہے آپ انٹیبائٹک میں کونسی میڈیسن کا استعمال کروائیں گے فرشلی تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا سیکنڈلی یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو گرام پوزیٹیو بیکٹریہ ہوتے ہیں یعنی کی جو اچھے بیکٹریہ ہوتے ہیں جو اس کے صحت کے لیے فاجہ مند ہوتے ہیں جو اس کا کھانہ عظم کرتے ہیں اس کی بوڈی میں رہ کر خراب بیکٹریہ سے لڑ کر برڈ کو بچاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں دوستو آپ نے ایک مثال سنی ہوگی گہوں کے ساتھ گھن بھی پیج جاتا ہے برڈ کے کھانے کا صحیح انتظام رکھیں گے اس کو صاف کھانا دیں گے اور وینٹیلیشن کا پروپر انتظام رکھیں گے سردی گرمی سے بچائیں گے تو آپ کے برڈ ویسے بھی بیمار نہیں پڑیں گے اور دوستو جب آپ کے برڈ بیمار ہو جائیں گے تب آپ کوئی بھی انٹیبائٹک دیں گے تو فوراں آپ کے برڈ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے برڈ اس کے عادی نہیں ہو چکے ہوں گے اگر آپ اپنے برڈ کو بے وجہ انٹیبائٹک کا عادی بنا لیں گے تو جب بھی آپ کے برڈ بیمار ہوگا تو اس پر دوا سوٹ نہیں کرے گی اور دوستو اگر آپ کو کورس کرانا ہے جب آپ کے برڈ بیمار ہو جاتا ہے تو تین سے لے کے سات دن تک کا کورس ہوتا ہے منیمم تین دن اور میکسیمم سات دن کا کورس چلتا ہے برڈ کے لیے دوستو اگلا سوال ہے یہ پرسنلی میرے لئے سوال پوچھا گیا ہے بھائی آپ واتس اپ پہ ریپلائی کیوں نہیں کرتے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ہمیشہ سب کے کمنٹ کے اور سب کے میسیج کے واتس اپ پر بھی ریپلائی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور میکسیمم لوگوں کے ریپلائی کرتا ہوں ابھی بھی بہت سے ایسے ہمارے بھائی اور بہن ہیں جو ابھی بھی کمنٹ باکس میں جا کے ایک کمنٹ کر دیں گے کہ ہاں ہمارے کمنٹ کا یا پھر ہمارے میسیج کا ریپلائی آسیم بھائی نے دیا تھا دوستو جب میں نے یہ چینل بنایا تھا اور اسی ٹائم سے ہی میں نے اپنا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ لوگ کو دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یوٹیوبر بڑا یوٹیوبر ہو وہ نمبر نہیں دیکھا لیکن خیر میں تو ایک بہت چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو نمبر دیتا ہوں اور آج بھی ریسینٹلی بھی میں نے نمبر دیا ہے کبھی بھی آپ میری لیٹس ویڈیو بھی اٹھا کر دیکھ لیں گے سب کے کمنٹ پڑھیں گے تو میں نے اس میں بھی ریپلائی میں اپنا کونٹیکٹ نمبر ضرور دیا ہوگا دوستو یہ تو میری خوش نصیب بھی ہے کہ آپ مجھے یاد کرتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑے فقر کی بات ہے کہ آپ مجھے اتنا مانتے ہیں کوئی چھوٹا لوگوں کے میسیج ایک دم آ جاتے ہیں یعنی کہ جب بھی میں اپنا نیٹ آن کرتا ہوں تو تین ہزار کبھی چار ہزار اس طریقے سے میسیج مجھے نئے نمبر سے ملتے ہیں تو دوستو آپ خود اندازہ لگائیے کہ میں کیسے سب کے ریپلائی کر سکتا ہوں کیونکہ دوستو میں ایک انسان ہوں ایک مشین نہیں ہوں جو سب کے ون بائی ون ریپلائی کر پاؤں گا دوستو اگر میں سب کے ریپلائی کرنے اگر بیٹھ گیا وارٹسپ پر بھی تو میرا پورا دن بھی نکل جائے گا تب بھی میں سب کے ریپلائی نہیں کر پاؤں گا اسی طریقے سے دوستو اگر بات کمنٹ کی کری جائے کہ ہنٹیٹ پرسنٹ لوگوں کے کمنٹ کے ریپلائی کرے جائیں تب بھی دوستو پورے ریپلائی نہیں کر پاؤں گا یہ سمجھ لیجئے کہ ریپلائی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے اور میں پورا دن میرا صرف ریپلائی کرنے بھی نکل جائے گا اور اس کے علاوہ میں کھانا بھی نکھا پاؤں گا اور باقی دن کے جو پاکی کام ہوتے ہیں میرا پڑھنا پڑھانا سب ختم ہو جائے گا اس لیے دوستو پلیز برا مت مانا کریے اگر میں ریپلائی نہیں کر پایا کروں اس کو میری بہت بڑی مجبوری سمجھا کریے ورنہ میں تو ہمیشہ سب کے کال بھی ریسیف کرتا ہوں بہت سے ایسے کال ہوتے ہیں جو ریسیف نہیں کر پاتا ان سے بھی میں معافی چاہوں گا تو موسلی جو آپ کے سوال ہوتے ہیں اس کے کمینٹ کے ریپلائی میں اس طریقے سے ویڈیو میں دے دوں گا اور باقی آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہوتے ہیں ان سب سوالوں پر میں نے ایسی ایسی ویڈیو بنا رکھی ہیں کہ آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے اگر سوال ہے بجیز پیرٹ میں کب تک پتا چلتا ہے دوستو ہنڈر پرسن پتا لگ جاتا ہے تین سے ساڑھے تین مہینے کے عمر میں کوئی بھی بتا سکتا ہے اس کی نوز دیکھ کر کہ وہ میل ہے یا فی میل اس کے اوپر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں میری چینل پر ایک ویڈیو ہے جو کہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پر پوری پہچان ہے میل فی میل کی اور جو تین مہینے کے اور تین مہینے سے چھوٹے بھی بچے ہوتے ہیں اس کی بھی میں نے پرچان بتائی ہے اگرہ سوال ہے دوستو کولر کے اوپر ہے یہ صاحب کولر لگاتے تھے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کولر بند کر آیا تو ان کے ہاں برڈ مرنا بند ہو گئے تو دوستو ہمیشہ یاد رکھئے گا گرمی کتنی پڑ رہی ہو برڈ کو ڈائرٹ کولر کی ہوا سے بچانا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیموڈیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے خاص سوسے بجری پیلٹس اور فنچز کو دوستو سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جتنی بھی کولونی یا کیجز ہیں اس کو آپ جو موٹا والا بورا ہوتا ہے آلو جس میں آتے ہیں آئی ٹھنگ وہ کپڑے ٹائپ کا بورا ہوتا ہے مجھے نام نہیں پتا ایکچول اس کا تو اس طریقے کے بورے آتے ہیں تو اس سے آپ اپنے کیجز کو کور کر لیں اس کو سنگل سنگل کر کے بیچ میں سے اس کو پارٹیشن کر لیں زیادہ موٹے سے بھی کور نکلنا ہے ہلکا والا جو بورا ہو اس سے آپ کور کر دیں اور اس کو بھگو دیں اس سے یہ ہوگا کہ اندر ہلکی معمولی تھنڈی ہوا جائے گی جو بھی نیچرل ہوا چلے گی تو وہ اس سے ٹکرا کے اندر نیچرل ہوا کے طریقے سے جائے گی اس سے آپ کے برڈ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے لیکن دوستو یاد رکھئے گا کور کی ہوا آپ کے سیٹ اپ کو ختم کر سکتی ہے کور دوستو وہاں لگایا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے چھت پر سیٹ اپ ہے اور اس کو لگانے کے بھی بہت الگ طریقے ہوتے ہیں کافی دوری پر رکھا جاتا ہے اور بہت کی لائٹ سپیڈ پر رکھا جاتا ہے ونہاں دوستو نیچرل طریقہ بیس طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوستو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستو تک شیئر بھی کر دیے گا چلتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں پھر آئیں گے ایک نئی ٹاپک اور ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ